بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ آل محمد صاحبوں پاکستان کی موجودہ سیادسی صورتحال میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون جھوٹ بول رہا ہے کون سج بول رہا ہے آئین کیا کہتا ہے اور قانون کیا کہتا ہے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے حکومت اور جرنیلی قوتیں یہ پریشان ہیں کہ عوام نے ان کا اتنا خوفناک گھراؤ کیسے کر لیا کہ وہ کچھ بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں جرنیلی قوتیں حیران ہیں کہ وہ کچھ بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں جو آج سے پہلے سب کچھ کنٹرول کر لیا کرتے تھے اچھا اس کی کچھ وجوہات ہیں وہ کیا ہیں تھوڑا سا گہرائی میں اترنا ہوگا دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ مشرف نے کچھ کام اچھے کیے کچھ کام برے کیے ایک انہوں نے یہ کام کیا کہ میڈیا کو آزادی دی تھی پوپ چینل کھلے کبھی ایک چینل ہوتا تھا پی ٹی وی اب میں بیس پچاس کے قریب ہیں اچھا پھر پوری دنیا میں پچھلے بیس سال میں جو کمیونکیشن میں چینجز ریپیڈلی آئی ہیں کہ اس نے حیران کر دیا ہے مثلا یوٹیوب فیس بک ڈیجیٹل میڈیا انہوں نے کمیونکیشن کی رفتار کو اگر وہ کبھی فرض کیجئے گا اگر کوئی ساٹھ میل فی گھنٹے کی رفتار پہ آگے جا رہے تھی کمیونکیشن تو اب وہ چھے سو میل پر آور پہ ہو گئی یہ رفتار اب آپ خبر چھپا نہیں سکتے کہیں نہ کہیں سے وہ پہنچ جائے گی اچھا پھر اس کے بعد یہ سیل فون جو آئیں انہوں نے تو حد کر دی آج پاکستان میں بائیس کروڑ لوگوں میں سے تقریباً پندرہ کروڑ لوگوں کے پاس سیل فون ہے جی میں نے گاؤں میں جا کے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں وہ لوگ جو ہے ان کے پاس سیل فون ہے اچھا اب جو ہے وہ سیٹیزن جرنلزم کا دور شروع ہو گیا ہے اور ہر حادثہ ہر معاملہ جو ہے اس پہ کوئی نہ کوئی بندہ ریپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی ثبوت سامنے آ جاتے ہیں یہ سیل فون کی اس میں بڑی مدد شامل ہوتی ہے اور حکومت اور جنرلی قوتیں پریشان ہیں وہ لوگوں کو مار پیٹ کے پوچھتی ہیں یہ بتاؤ کہ عمران خان اتنا مقبول کیسے ہوا اب یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو ان کے کام آئے گی کہ عمران خان اس وجہ سے مشہور ہوا دنیا میں چینجز آئیں پاکستان میں یہ میڈیا آیا سیل فون آئے اور اب اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اٹھارہ کتنے پندرہ کروڑ سیل فون ہیں سولہ جتنے بھی ہیں ان کو توڑ دیجئے لے کر سلوٹے پہ توڑیے فیک دیجئے تو ہی ممکن ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کروائیں اچھا چند روز پہلے آپ نے ایک خبر سنی تھی مریم نواز کی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب وہ جیل میں تھی تو انہوں نے فرائی پین کو گرم کر کر کے کپڑوں پہ استری کی اب دیکھئے پوری قوم آج تک مزاق میں ہے وہ کہتی ہے یار فرائی پین سے کیسے استری ہو پائی ہوگی اور جس کلاس کی یہ استری پہنتی ہیں کیاوے کپڑے وہ کیسے ممکن ہیں مطلب کوئی حد ہوتی یہ ان کی لیڈ کمین ہے یہ عورت اچھا اب وہ آج ایک قدم اور آگے بڑھ گئی ہیں اس مرتبہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جب وہ اڈیالہ جیل سے آتی تھیں عدلیاں عدالت میں تو اتنا پسینہ بہتا تھا اتنا پسینہ بہتا تھا کہ دور تک فلور پہ سارا پسینہ پانی پانی ہو جاتا تھا فلور دیکھئے ایسا ضرور ہوتا ہوگا کہ پسینہ مہاں بہت آتا ہے کہ وہ ڈرپ کر رہا ہوگا فلور پہ لیکن پورا فلور دور تک وہ ہو جائے یہ نہیں یہ دیکھئے یہ ایگزیجریشن کی عادت اتنی پڑ گئی ہے کہ یہ تک نہیں دیکھتی ہیں نانی مکر جی کہ یہ بات آگے جا کے لوگ اس پر آپ کی فپنی اڑائیں گے کہ یہ کیا بات آپ کر رہی تھی اچھا اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے نانی مکر جی نے ابھی نون لیگ کے کچھ پرانے رہنماوں کو فون کیا اور ان سے کہا کہ الیکشن لڑنا ہے اور یہ لیجٹ ٹکٹ پنجاب میں اور انہوں نے انکار کر دیا کہ نانی صاحب ہمیں ٹکٹ نہیں چاہیے پھر ان کو آفر بجوائی گئی کہ آپ کو پانچ کڑوڑ روپے بھی ملیں گے تاکہ آپ مقابلہ کریں انہوں نے کہا ہمیں پانچ کڑوڑ بھی نہیں چاہیے ٹکٹ بھی نہیں چاہیے پہلے میہ صاحب کو بلائیے کیونکہ ان کے بغیر الیکشن نہیں جی سکتے وہ بھی اگر آگ ہے ذرا اس پر سوچی اگر وہ آگ ہے تو وہ کیا پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے ہمارا وہ کیا پوٹ لیں گے وہ کیا کر لیں گے ان کا آنا بڑا ضروری ہے ایک دفعہ ان کی سیاسی شکست ہونا ضروری ہے وہ آ کے اپنے بازو آزمہ دیں اچھا لوگوں نے ان کا ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا ہے اب آپ یہ دیکھئے یہ صورتیار ہے جو ان کے پیچھے بھاگتے تھے آج وہ دوسری طرف بھاگ رہے ہیں یہ اخلاقی طور سے پورا معاشرہ کر رہا ہے سویکر اپنے پورا معاشرہ کہ کل تک ان کے گنگاتے تھے آج ان کے خلاف ہیں اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ میڈیا پر انہوں نے عربوں روپے خرچ کر دیئے اور میڈیا پہ ہی ان کی درگت بن رہی ہے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا ابھی یہ آڈیو سامنے آئی ہے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھئے کہ میڈیا پہ بیٹھ کے یہ اپنے انٹرویوز جو ہیں یہ جو وہاں کے سو کال جنرلسٹ ہیں کومنٹیٹر ہیں ہوسٹ ہیں وہ ان کے ساتھ کیسی ملی بھگت کرتے ہیں کیسے ان کو پریکٹس کراتے ہیں اور کیسے آپ کے سامنے جب وہ آتا ہے انٹرویو تو آپ کہتے ہیں کتنی سچی سوالات انہوں نے پوچھے اور کتنے کھڑک سوالات اور انہوں نے کیسا جواب دیا یہ ذرا انٹرویو دیکھئے اور فیصلہ کیجئے کہ قوم کا سیاسی شعور کہاں پہنچ چکا ہے اور جو بات میں نے آپ سے کہی کہ سریزن جنرلزم کا دور شروع ہو چکا ہے اور یہ اب ان کا بچنا بہت مشکل ہے یہ انٹرویو آپ دیکھئے اور خود جسائید کیجئے اس کو بھی ابھی نہ کریں میں پہلے سننوں سوال کیونکہ میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے نہیں UAE کی روائل فیملی سے آپ نے 2009-2010 کے اندر کہاں یہ ریکارڈ میں ہے یہ جی ای ٹیو کی ریپورٹ میں آیا ہے کیا ڈیکلیرڈ ہے آپ کے ریٹرنز کے اندر آپ کے پاس کبھی BMW گاڑی نہیں رہی 2009-2010 میں میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں پورا ایکسپلین کر دیتا ہوں مریم صفدر اونڈ یہ اب ایکسپلین رپورٹ بتا رہی مریم صفدر اونڈ این این ایکسپلین رپورٹ بھی مریم صفدر اونڈ این 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 ایکسپلین روائل فاملی و کیا ہے اور ٹکر میں آیا ہے روپیز 3.5 ملین اورا روپیز تمریرڈ 2009-2010 2009-2010 تقریباً دو کروڑ پہ کیا آپ نے وہ گاڑی بیچی کہ آپ پکچر اس کو ویڈیو تو نہیں کر رہے ہیں فند کر دیں ضرور پلی سچ پرائیس اسکلیشن is abnormal شی دیکلیرد دی سیم بی ایم ڈاویو انہر ویل سٹیٹمنٹ دی نیکس یر دو تھازن ٹویل تو تھازن ٹو تھازن ٹرٹین آپ نے دیکلیر کیا اس کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کر دی میرے خیال ہے کہ یہ فیملی کی کوئی ہوگی مجھے اس پیسے میں اس کو چیک کر کے آپ کے پاس واپس آ سکتا سفدر صاحب نے میرے پاس ویسے کبھی بی ایم ڈاویو آپ کی وہ کون سی گاڑی تھی جو ناب کے دفتر کے باہر ہٹ ہوئی تھی وہ تھی لینڈ کروزر یہ سفدر صاحب نے بھی ڈیکلیر کیا گیا اپنے ایسٹس کے اندر یہ بزنس آفیس نے کیا ہوگا مجھے چیک کرنا پہا میرے پاس اس کے فیکٹس نہیں نہیں میرے پاس ہے ہی نہیں ڈیٹیل مجھے پتہ ہی نہیں یہ آچھا یہ ریٹرنز کے اندر گاڑی نہیں میں آپ مجھے آئے مجھے آئے کون سی ائر کی ہے دوزر نو دوزر دس مجھے نہیں پتہ اچھا آپ کو اس کا نہیں پتہ اچھا یہ ایک اور جس کے اندر آپ نے گفت ریسیف کی ہے دوزر دس سے لے کے دوزر سولہ تک دوزر دس کے اندر جو ہے وہ آپ نے گفت ریسیف کی ہے یہ تقریبا 31 ملین کے اپروکسیمٹری مجھے نہیں پتا یہ آپ کے ٹیکس میں دیکلیر ہوا ہے یہ ساری جی ایٹ کے اندر ہے جی ایٹ